موسیقی پندرہ فیبر ہوئی دو ہزار بیس کو صبح گیارہ بجے سے شام پانچ بجے تک کالی داس روڑ فیرنم پارک کے خریب ایک بڑے بیمانے پر جلسے عام ہونے جا رہا ہے جس میں ہندوستان کے مشہور معروف ملے گجرا سے جگنش میوانی تشریف لا رہے ہیں اس جلسے کا مقصد یہی ہے کہ مرکزی سرکار نے جو کالا خانون سی اے اے ان پی آر اور انرسی کے کام پہ لائیا ہے جس کی وجہ سے یہاں کے رہنے والے تمام ہی جاتی ہو یا دھرم ہو کہ لوگوں کو جو ہے اس کا ایفیکٹ ہو رہا ہے تو سرکار سے ہم یہ جو ہے چاہتے ہیں کہ اس کو جلسے جل جو ہے واپس لے اور یہاں کے رہنے والے ہندوستانیوں کو بھارتیوں کو جو ہے ایک سکون کے ساتھ اتنا کے ساتھ زندگی گزارنے کا باقہ دے اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں جو مسائل ہیں جیسے کہ جو ہے اسٹوئنٹس کے مسائل ہیں خامقہ انیورسٹیز میں فیس کو بڑھا کر جو ہے اسٹوئنٹس کو جو ہے تعلیم سے ہٹانی کی جو کوشش ہے اس کو جو ہے ختم کر دے پھر دوسرا بڑی بڑی ڈگریان لے کر بہت سے نوجوان ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نوجوان جو بے روزگاری کا شکار ہیں بے روزگار ہو کر جو ہے زندگی گزارے ہیں ان کے ماں باپ جو ان سے امید باندھی تھی وہ امید جو ہے ان کی ختم ہوتی جا رہی ہیں تو ہم سرکار سے یہ جو ہے گزارش کرتے ہیں کہ پہلے آپ جو ہے توجہ ان نوجوانوں کی طرح دے اس لیے کہ یہی نوجوان جو ہے ملک کا فیوچر ہیں ملک کا بھویش ہیں تو اگر یہ نوجوان جو ہے اپنی زندگی کو سماریں گے اور صحیح طور پر جو ہے زندگی گزاریں گے تو ہمارا ملک جو ہے ترخی کرے گا آگے بڑھے گا اور ساری دنیا کے اندر جو ہے کوئی ایک نام کمائے گا پھر اسی طرح جو دلیتوں پر مسلمانوں پر جو ہے اتیچار ہو رہا ہے لینچنگ کے نام پر جو ہے لوگوں کو مارا جا رہا ہے اس کے سلسلے میں جو ہے مرکزی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے خانونل ذمہ داری بنتی ہے کہ اس میں آرٹیکل ٹونٹی ون کے تحت رائٹ ٹو لائف جو دیا گیا ہے تو تمام ہی یہاں کے باشدوں کو جینے کا حق ہے ان کی حفاظت ان کی زندگی کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے حکومت کی ہے تو ہم حکومت سے جو ہے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس کی طرف تواجہ دیں اس کے بجائے جو ہے خامخا کا جو ہے خانون سی اے کے نام پر یا نپی آر کے نام پر یا نرسی کے نام پر اگر لا کر جو ہے یہاں کے لوگوں کو جو ہے ستائیں گے تو پھر آپ کا بھویش بھی جو ہے خراب ہوگا اور ملک کا بھویش بھی جو ہے خراب ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے ملک امن و آمن کے ساتھ رہے انشاءاللہ 15th سیٹرڈےے اٹھو پی ام the road are joining freedom park کالیدہ سا روڈ پہ there will be a samawesha جگنیش میوانی MLA from Gujarat will be there HS دورے سوامی will be there people from different communities آدی واسیز homeless landless people they will all be there so appeal to everybody to join in maximum numbers what is the event about the whole event across the country i think so 90% of the events that are happening across the country are anti-CAA anti-NPR anti-NRC events and this is another one where people are going to be enlightened as to what is actually the difficulty the media may be showing some medias not all some media may be showing that it is only affecting the Muslims but this will affect the women it will affect all others it will affect the tribals the Adivasis the transgenders the homeless everybody is going to face difficulty because they can check for themselves where their documents are Priya Vikshakar now you mentioned in February there there are there 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 موسیقی موسیقی